مرد کا ہاتھ گاڑی کے دروازے میں آجائے تو برداشت کر جائے لیکن مرد کا موبائل بیوی کے ہاتھ میں آجائے تو بندے کی جان پر بن جاتی ہے آج کل خوش رہنے کے لیے بندے کا ڈھیڑ ہونا وہ ضروری ہے ملازم سر آج میرا موڈ اچھا نہیں آج آفیس نہیں آوں گا بوس جب میرا موڈ آف ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں جس سے میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے تم بھی ایسا کرو دو گھنٹے بعد ملازم بولا سر میرا موڈ اب اچھا ہے آپ کی بیوی تو وقت ہی کمال کی ہے ایک ملازم آفیس میں بیٹھا رو رہا تھا اسی وقت افسر آگیا اور ملازم سے پوچھا کیوں رو رہے ہو ملازم سر مجھے بیوی نہ مارا ہے افسر رویا نہیں کرتے تم نے کبھی مجھے روتے دیکھا ہے ہم تو پریشان بھی نہیں ہو سکتے تمہارے والدین تسلی کی بجائد گالیاں دیتے ہیں پولیس نے ایک پتھان کو نصوار کھاتے پکڑ لیا پولیس والے نے پتھان کو سبق سکھانے کے لیے ایک گدے کے آگے نصوار اور چارہ رکھا گدہ چارہ کھا گیا نصوار کو نہیں کھایا پولیس نے پتھان سے پوچھا آبی خان صاحب بتاؤ تم نے اس گدے سے کیا سکھا خان جو نصوار نہیں کھاتا وہ گدہ ہوتا ہے دو پتھانیں گائے کو سیڑھیوں سے اوپر لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر گائے اوپر نہیں جا پا رہی تھی ایک شخص نے پوچھا کہ گائے کو اوپر کیوں لے کر جا رہے ہو تو ان میں سے ایک پتھان بولا اس کو زبا کرنا ہے وہ شخص نے کہا یار تو نیچے زبا کر لو دوسرا پتھان بولا مگر چھوڑی تو اوپر ہے شہر ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو پینڈکس کی وجہ سے بہت درد ہو رہا ہے ڈاکٹر بیوکو میں نے ایک سال پیسے ہی تمہاری بیوی کے پینڈکس کو آپریشن کر کے نکال دیا تھا اس دنیا میں ایسا ایک بھی انسان نہیں جس کے دو پینڈکس ہوں شہر آپ کی بات درست ہے ڈاکٹر صاحب لیکن کچھ لوگوں کے پاس دوسری بیوی بھی تو ہو سکتی ہے اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے تو یاد رکھو انڈی دونوں طرف ہوتی ہے تم بھی باہر سے دگا کے بھاگ جانا بابا دی فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے پیسے ادھار لے لیں لوگ ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہیں گے ایک ڈاکٹر نے اپنے مریض کو بل بجوایا جس پر لکھا تھا کہ آج اس بل کو پورا ایک سال ہو گیا ہے لیکن ادائیگی اب تک نہیں ہوئی مریض نے لکھ کر بھیجا کہ آپ کو بل کی سالگیرہ مبارک ہو ایک ہندو اور عیسائی سہرہ میں بھٹک گئے دور ایک مسجد نظر آئی ہندو بولا دیکھو وہ مسجد اگر ہم خود کو مسلمان ظاہر کریں گے تو وہاں سے ہمیں کھانے کے لئے کچھ مل سکتا ہے میں اپنا نام احمد بتاؤں گا اگر عیسائی نے خود کو مسلمان ظاہر کرنے سے انکار کر دیا مسجد کے امام نے دونوں کا خوش دلی سے استقبال کیا اور نام پوچھا ہندو میرا نام احمد ہے عیسائی میرا نام مائیکل ہے امام صاحب نے ایک شخص کو بلائیا اور کہا مائیکل کے لئے کچھ کھانے کو لاؤ پھر ہندو بطرہ مخاطب ہوتے ہوئے بولے اور سنائے احمد صاحب روزے کیسے گزر رہے ہیں بیوی اپنے شہر سے میری شرافت دیکھو میں نے تمہیں دیکھے بغیر شادی کر لی شہر بولا اور میری شرافت دیکھو میں نے دیکھ کر بھی انکار نہیں کیا ممائل کا پاسور تھا نہیں دسنا نکل نے تین بار پوچھا کہ پاسور بتاؤ میں نے تین بار بتایا کہ نہیں دسنا اس کے بعد جو ہوا تو میں بھی نہیں دسنا بابا جی کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر ہم بھی یہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے ایک مولوی نے ایک چرسی کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ہوئے چرسی تو یہاں چرسی جٹ سے بولا صحیح مرچے تو آپ کو تب لگیں گی جب آپ مجھے جنت میں دیکھو گے شہر اپنی موٹی بیوی سے لیگم میں ایک فلم بنا رہا ہوں اور تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے بیوی بولی ہاں ضرور کروں گی مگر میرا رول کیا ہے شہر انہیں آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے بیوی اچھا ٹھیک ہے لیکن فلم کا کیا نام شہر بولا فلم کا نام ہے گئی بھینس پانی میں بچپن میں سکول جاتے وقت گھر سے کتنے پیسے لے کر جاتے تھے اب لمبی لمبی مت چھوڑنا سچ سچ کمنٹ کرنا عورت اپنے سسرال کا حال جیو نیوز بن کر سناتی ہے اور مکے کا حال سناتے وقت ای ٹی وی نیوز بن جاتی ہے کھانا سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی اور نید آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری پتا ہے کونسی ہے نہیں بتا میں بتاتا ہوں یہی جو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکے نے کبھی کسی خوبصورہ لڑکی کو دیکھ کر کہا ہو کاش یہ میری مہن ہوتی اگواہ کار کون پر تیری بیوی میرے کبزے میں ہے ثبوت کے لیے اس کی دو انگلیاں بھیج رہا ہوں شکر ثبوت پکا نہیں ہے اس کی زبان بھی زبان لڑکا تمہاری تصویر انٹرنیٹ پر لیک ہو گئی ہے لڑکی یہ بغیر دوبٹے گے لڑکا نہیں بغیر میک اپ کے نڑکی اے میں برباد ہو گئی ایک انپڑ ایم پی اے کو وزیر سہت بنا دیا گیا وزیر بنتے ہی اس نے میڈیا کے ساتھ سرکاری نصبتال پر چھاپا مارا وارڈ میں دو مریضوں کو اکسیجن لگی ہوئی تھی جبکہ تیسرے مریض کو نہیں لگی ہوئی تھی وزیر سہت نے ڈاکٹر سے پوچھا دو مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے اسے کو کیوں نہیں لگائی ڈاکٹر نے سر سے لے کر پاؤں تک وزیر کو دیکھا اور پھر ڈرپ کی طرح وشارہ کرتے ہوئے بولا سر یہ مریض پیٹرول پر چل رہا ہے ایک آدمی ایک بابا جی کو بڑا مانتا تھا ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا بابا جی مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میرا بیٹا مستقبل میں کیا بنے گا بابا جی آپ اس کی ٹیبل پر سگرٹ بیر پیسوں کی ایک گڑی اور کتاب رکھ دوں ان میں سے جو وہ اٹھائے گا اس سے پتا چلے گا آدمی بولا ٹھیک ہے بابا جی میں ایسا ہی کروں گا اگلے دن بیٹا آیا تو سیبل دیکھی پیسوں کی گھٹری اٹھا اگر جے میں رکھی سگرٹ پی لی بیر چھپا لی اور کتاب خار میں لے کر گھر سے جلا گیا آدمی اگلے دن بابا جی کے پاس گیا اور کہنے لگا بابا جی اس نہ لائک نے تو سب کچھ ہی اٹھا لیا بابا جی مبارکو آپ کا بیٹا انزینئر بنے گا بابا جی نے کموارے اور شادی شدہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں فرق سمجھایا بابا جی کہتے ہیں کموارے سوچتے ہیں کہ شادی شدہ خوش ہیں شادی شدہ سوچتے ہیں کہ کموارے خوش ہیں فرق صرف اتنا ہے شادی شدہ دن میں سوچتے ہیں اور کموارے رات میں سردار کے پیٹ کا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو سردار تو کیا میں اس ڈاکٹر کو ماف کر دوں مریض ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دعا پرچی پہ لکھتا بھی یہ ہے کہ نہیں سے بھی نہیں ملی ایسا بادی ڈاکٹر لو دسو ماما وہ تمہیں پینچ لا آگے ویکھیا تھی کہ لکھتا بھی یہ ہے کہ نہیں بیٹا پاپا یہ سانڈو کون سا رشتہ ہوتا ہے پاپا جب دو انجان آدمی ایک ہی کمپنی سے ٹھگے جاتے ہیں تو آپس میں سانڈو کہلاتے ہیں اچھا دبائی سے میجھے یاد آیا اگر دبائی میں خدا نہ خاصتہ کہیں گاڑی لگ جائے پاپ ایکسیڈنٹ ہو جے تو اچانت سے ہواذ آتی ہے او لالا اچھا اگر اسٹیلیا میں گاڑی لگ جائے وہ کہتے تھے اوہ ہٹ اگر لندن میں کیا گاڑی لگ جائے تو وہ آتی تھی اوہ نو اگر امریکا میں کیا گاڑی لگ جائے تو وہ آتی تھی اوہ مائی گاڈ اور اگر پاکستان میں کیا گاڑی لگ جائے تو پیچھے سے وہ آز آتی ہے اوہ وجہ یہ نیدہ یار یہ شیخ صاحب کے گھر کا پتہ تو بتانا لاو دس روپے آپ نے دس روپے کیا کرنے ہیں میں شیخ صاحب کی گھر کا پتہ پوچھ رہا ہوں وہ بھائی دس روپے ہیں چھے یار یہ لو نراض پی ہوتے ہیں یہ دس روپے کس کے گرے ہیں زمین پہ جی 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 بھائی جن میرے ہیں بھائی جن میرے ہیں لو آگے شیخ صاحب بریانی بوٹی کے بغیر اور جوانی وٹی کے بغیر بگار وٹی کو دولن کہتے ہیں بھائی شہر کیا آج تم میرے ساتھ واؤک پہ چلوگی بیوی تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں موٹی ہوگی ہوں شہر ٹھیک ہے تم مت چلو بیوی تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں لیزی ہوں شہر اف قصہ کیوں کرتی ہو بیوی تمہارا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ جھگڑا کرتی ہوں شہر میں نے ایسا تو نہیں کہا بیوی اچھا تو میں جھوٹی ہوں شہر لو جی آج دو عورتوں کی لڑائی میں بندہ مارا گیا یہ بات سمجھنے کے لیے یہ آپ کو لطیفہ سننا پڑے گا آج گھریلوم لازمہ پچھلے ماں کی تنفاہ لینے آئی تھی اور کچھ رقم ایڈوانس بھی مانگ رہی تھی بیگم نے کہا میں تمہیں پورے پیسے اس شرط پر دوں گی کہ واپس آ کر تم اپنا کام پوری امانداری سے کرو گی دیکھو سب برطن کتنے صاف ہیں پرش کتنا اچھا چمک رہا ہے موسیقی